خاجہ صاحب کے عرص اذر ہوں گے تو اسی طرح سے ہوں اور نہیں تو سب ٹوٹل پابندہ ہماری اپیلے لوگوں سے کہ کم سے کم لوگ آئیں عرص تو ہوں گے تو یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کسی بھی انجیوزہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے دربار شریف کے تمام جمعی خدام خاجہ کی جانب سے ہمارا یہ کہنا ہے عرص کی تمام ویوستاؤں کو لے کر کے کلیکٹر صاحب نے آج میٹنگ بلائی لیکن جو ملک کے اس وقت حالات ہیں جس طریقے سے کوویٹ کے کیسز کے آنکڑے بڑھ رہے ہیں اور پچھلا جو ایکسپیرینس رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ابھی آنکڑے بڑھنے میں ہی ہیں لیکن یہ خاجہ صاحب کا دربار ہے خاجہ صاحب کے جو عرص ہیں یہ آٹھ سو دسمہ عرص ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ خاجہ صاحب کے عرص میں لوگوں کی انٹری بند ہوئی ہو لہٰذا اس میں جو رسٹیکشن کی بات ہے اس میں ہم نے یہی کہا کہ یہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو روکیں اور کچھ لوگوں کو جانے دیں ایسی چیز تو یہاں پر ممکن ہی نہیں ہے خاجہ صاحب کے عرص اگر ہوں گے تو اسی طرح سے ہوں اور نہیں تو سب ٹوٹل پابندی ہو ہم نے یہ بات کہی ہے اور اس وقت لوگوں سے ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں آپ کے ماتجم سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بھی راجستان کی گائیڈ لائن ہے اس کو دیکھ کر کے ہی اپنا سفر شروع کریں تاکہ یہاں پر آنے کے بعد میں ان کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لہذا ہماری اپیلے لوگوں سے کہ کم سے کم لوگ آئیں کیونکہ یہ جو حالات ہیں یہ نکلنے کے بعد میں جب حالات پر سکون ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خاجہ صاحب سب کو اپنے دربار میں بلائیں گے اور سب کی حاضری اسی طرح سے ہوگی جیسے خاجہ صاحب کے دربار میں ہمیشہ آپ لوگ حاضر ہوتے آئے ہیں لہذا اس وقت تو یہ ہے کہ ابھی یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب آگے کے حالات دیکھ کر کے اگلے وقتیں پھر ایک میٹنگ رکھی جائے گی سمیتشہ کی جائے گی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے حساب سے زائرین کی کیا ویوستانیں ہوں گی اس کے اوپر غور کیا جائیں یہ سب ہے دیکھئے آج خاجہ صاحب کے آٹھ سو دسویں عرص مبارک کو لے کر کے درگا کمیٹی اور دونوں انجمن ہیں اور دیوان صاحب کے نمائندے یہ سب ہی ہم بیٹھے یہاں پر کہ کس طریقے سے عرص کے معاملات پر بات غور کیا جائے کہ کس طریقے سے خاجہ صاحب کے عرص ہوں خاجہ صاحب کے عرص تو ہوں گے چونکہ خاجہ صاحب کی شان ہی ایسی ہے اللہ نے ایسی بنائی ہے اب رہا سوال کرونا کی گائیڈ لائن کو لے کر کے تو ہمارا یہی کہنا ہے لوگوں سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگائیں ماسک لگائیں اور سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کریں لیکن یہ عرص ایسا عرص ہے کہ خاجہ صاحب کے یہاں پر جو عوام آتے ہیں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس کا کم سے کم دس سے پندرہ پرسنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چالیس چالیس پچاس پچاس سال سے بنابرا یہاں پر حاضری دے رہا ہے ایک سال بھی ان کا بس نہیں ہوا ہے یہ انہوں نے اپنا ایک شیڈول بنا رکھا ہے کہ خاجہ صاحب کے دربار میں عرص میں حاضری دیں گے دیازہ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا پرشاسن سے راجستان سرکار سے یہ کہنا ہے کہ خاجہ صاحب کے عرص میں کسی بھی طرح کا ایسا ریسٹریکشن اگر ہم لگائیں گے کہ پچاس یا پانچ سو یا پانچ ہزار لوگوں کو چھوڑیں گے اور باقیوں کو رفتہ رفتہ چھوڑیں گے تو یہ پاسیبل ہی نہیں ہے کسی بھی انجل سے نہیں ہے اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ خاجہ صاحب کے عرص اگر ہوں گے تو بغیر کسی شرط کے بغیر کسی بابندی کے خاجہ صاحب کے عرص ہونا چاہیے اور ہمارا یہ ایمان ہے کیونکہ دو لوگ ڈاؤن پہلے کھلنے کے بعد بھی لاکھوں کی بھیڑ یہاں پر آ کر کے گئی لیکن کوئی ایسا سننے میں نہیں آیا کوئی ایسی نیوز نہیں بنی کہ درگاہ کے ظاہرین سے کسی طرح کا کوئی رسپورٹ ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاجہ صاحب کا دربار ہے یہاں پر کروڑوں لوگوں کی آستہ ہے اور نہ صرف مسلم ساٹھ پرسنٹ تو غیر مسلم قریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر کے اپنی اپنی آستہ کو خاجہ صاحب کے دربار میں پیش کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں خاجہ صاحب کی نظر ہوتی ہے تو بڑی سے بڑی بیمارییں یہاں سے دور ہوتی ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ خاجہ صاحب کا غرص ہو اور اسی شان سے ہو جیسی اللہ نے خاجہ صاحب کی شان بنائی ہے لہٰذا جیسے کوویٹ کے جو معاملات ہیں اس کے جو پروٹوکال ہے آپ کے مادیم سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں سب لوگوں سے کہ اس کا جو پروٹوکال ہے اس کا خیال رکھیں ماسک لگائیں ویکسین لگائیں دونوں روز لگا کر کے آئیں اور سفر کرنے سے پہلے یہاں پر معلوم کریں کہ راجستان کی گائیڈ لائن کیا ہے لہٰذا ہمارا اسٹیٹ گورنمنٹ سے دربار شریف کے تمام جمعیہ خدام خاجہ کی جانب سے ہمارا یہ کہنا ہے کہ خاجہ صاحب کے عورت ہوں گے تو اسی شان سے ہوں گے اور اگر اس میں کسی قسم کے اور ہم نے یہ پہلے بھی کہا ہے کہ خاجہ صاحب کی مرضی ہوگی عورت کی تو کوئی بھی نہیں روک سکے گا لہٰذا آج بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ خاجہ صاحب جسے بلاتے ہیں وہی یہاں پر آتا ہے خاجہ صاحب جس کو بلائیں گے آئیں گے وہی لوگ آئیں گے اور آپ کے ذریعے سے ہم اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ کم سے کم گیدری ہو کم سے کم لوگ آئیں اور خصوصاً عورتیں بچے اور جو بونے لوگ ہیں وہ اس وقت عورت کے موقع پر عجمی شریف آنے سے پرہز کریں تاکہ خاجہ صاحب کے دربار کے عورت ساتھ خیریت سے پائے تکمیز تک پہنچیں تمام رسومات بھی آدھا ہوں اور سب لوگ بخیر و آخیت اپنے اپنے گھروں کو لنے